اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رانمائی کا چینل اسمان خان ٹی وی کیریئر کانسلنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب تو جلدی سے کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے لگا ہوں انتہائی اہم موضوع کے اوپر جو کہ ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور کے انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ کے بعد اب تمام سرکاری میڈکل کال جس کے لیے اپلائی کرنے کا پراسس کیا ہوگا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کے نیوز پیپر کے اندر جنگ نیوز پیپر میں مکمل پورا اشتہار آ چکا ہوا ہے جس کو آپ نے بھی ریڈ کر لیا ہوگا لیکن اس کی کچھ مائنر ڈیٹیلز ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوں گی اور جن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں جس کا بعد میں ازالہ نہیں ہو سکتا تو اس ویڈیو کو آپ نے بہت احتیاط سے سننا ہے اور سمجھنا ہے اور یہاں پ آپ کو میں بتانے لگا ہوں کچھ ایسی باتیں جن کا آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہے خیال کیونکہ اگر ان میں آپ نے کی لاپرواہی تو آپ کو بعد میں پشتاوا اٹھانا پڑ سکتا ہے بات یہ ہے کہ پندرہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے یہ ریجسٹریشن کا پراسس سٹارٹ ہوگا جو کہ یو ایچ ایس لاہور کی طرف سے ہے لیکن آج کیا تاریخ ہے اور پندرہ تاریخ کب آئے گی یہ جو چار پانچ دن آپ کو ملے ہیں تیاری کے یہ جو ابھی ایک ہفتے کا گیپ ہے آج سات تاریخ ہے پندرہ اکتوبر سے یہ سٹارٹ ہوگا سیشن اب ان سات دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے میرے چینل پہ آپ کو ایک ویڈیو ملے گی which documents are required after MDCAT آپ نے MDCAT کے result کے بعد کون کون سے documents تیار کرنے ہیں یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے کیونکہ سب سے پہلا کام اس وقت آپ نے یہی کرنا ہے documents کی تیاری یہ جو سات دن آپ کو ملے ہیں ان سات دنوں میں آپ نے کون کون سے documents تیار کرنے ہیں وہ آپ کو میری اس تیرہ منٹ کی ویڈیو میں ملے گی جن کو تقریباً ساتھ ہزار students already ہی دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے لازمی ابھی آپ کا فی الحال کام صرف اور صرف یہ documents کی تیاری ہے جس کے اندر آپ نے اپنے میٹریک اپنے فسی اپنے دومیسائل اسٹام پیپر اریجنل میڈیکل سرٹیفیکیٹ اور اس کے علاوہ آپ نے جو شوٹی بان وغیرہ اور یہ تمام documents وہ میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائی ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور ان documents کی تیاری کرنی ہے اپنے documents کے سٹ بنا لینے ہے اور جیسے ہی آپ ان documents کی تیاری کریں گے اس کے بعد 15 اکتوبر سے تمام جو پنجاب کے medical colleges ہیں سرکاری medical colleges ان کی registration process شروع ہوگا اور اس دفعہ جو بڑی چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو admission kit لینی پڑے گی آپ کو کوئی admission kit نہیں لینی ہوگی just you will go to the bank of Punjab website آپ نے bank of Punjab کی website پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو 15 اکتوبر کے بعد ایک link ملے گا وہ link آپ کو یہ میں نے open کیا ہے ابھی تو دیکھیں یہاں پر UHS application کا error آ رہا ہے اور یہ link ابھی open نہیں ہو رہا اب link کا URL جو ہے یعنی جو link کا جو آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے اوپر یہ فارم open ہوگا وہ آپ کو میری ویڈیو کے نیچے link مل جائے گا اس bank of Punjab کی website کا آپ نے just اس link کو open کرنا ہے اور یہ 15 اکتوبر کے بعد ہی open ہوگا اس سے پہلے open ہرگیز نہیں ہوگا اور اس link کو open کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوگا وہ ہوگا online farm submission اب online farm submit کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا account create کرنا ہوگا اپنا account بنانا ہوگا جس کے لیے آپ کی اپنی email id ہونی ضروری ہے آپ کے پاس اپنی email id ہونی چاہیے اور آپ اس کا password select کریں گے آپ کے پاس اپنا ایک جو ہے وہ mobile ہونا چاہیے جس پر آپ کو ایک pin code بھیجا جائے گا آپ کی email address پہ بھی pin code بھیجا جائے گا جس وقت آپ account بنا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کا account login ہونا چاہیے آپ کے mobile پہ یا laptop پہ یا pc پہ یا کسی بھی system پہ آپ کا account login ہونا چاہیے اس پر آپ کو ایک code بھیجا جائے گا وہ code آپ enter کریں گے تب ہی آپ register ہو پائیں گے جب آپ اپنا account بنا لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے کرنا ہوگا login یعنی اس اپنے account کو open کرنا ہے تو آپ کے سامنے farm open ہو جائے گا youhs lahore کا اس farm کو fill کرنا ہے یہاں پر پہلی چیز یہ important ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی تمام instructions کو دھیان سے پڑنا ہے پچھلی دفعہ انڈی کیٹ کی registration میں بھی بہت سے students نے غلطیاں کی تھی لیکن اس دفعہ کی غلطی جو ہے وہ بالکل compromise نہیں کی جائے گی youhs lahore کی طرف سے انتہائی احتیاط سے farm کو fill کرنا ہے اور اس کو آپ نے save کرتے جانا ہے اس کا pdf کا print بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے جب بھی آپ farm fill کریں گے اس کو save کر لینا ہے اور بعد میں آپ log out بھی کر سکتے ہیں لیکن غلطی submit کرنے کی نہیں کرنی submit غلطی سے بھی آپ نے نہیں کرنا فورا جب تک آپ کا مکمل farm fill نہیں ہو جاتا آپ تمام farm کو بار بار دو یا تین دفعہ نہیں read کرتے دیکھ نہیں لیتے تب تک آپ نے submit نہیں کرنا اور جب ایک دفعہ آپ نے save and submit آخری step جو ہے وہ کر دیا اس کے بعد آپ کا farm lock ہو جائے گا اور پھر اس کو change نہیں کیا جا سکے گا اب ایک چیز important بتا دوں کہ آپ نے save and submit کرنے سے پہلے اس چیز کا مکمل احتمنان کر لینا ہے کہ آپ نے تمام colleges کی جو جو list ہے جو preference of colleges ہے وہ آپ نے بالکل ٹھیک دی ہے اور تمام معلومات آپ نے بالکل درست انٹر کر لی ہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا ہر امید وار ایک بچہ اپنے سیئر آئی سی پر صرف ایک ہی admission farm submit کر سکتا ہے اگر آپ غلطی سے کوئی mistake کر بیٹھے اور اس کے بعد آپ دوبارہ new farm login کرنا چاہیں گے تو آپ سے ہرگز نہیں ہوگا تو غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی اس کے بعد جو next چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس online farm کا print لے لینا ہے اور اس پر اپنے جو ہے وہ photograph لگانا ہے اور اسے کسی 17 grade کے یا اس سے اوپر کے افسر سے سرکاری افسر سے attest بھی کروانا ہے اس کے بعد آپ نے bank of penjab کا چالان بھی print کرنا ہے اور اس کو آپ نے جمع کرانا ہے 200 رپے فیس ہوگی bank چالان کی جو کہ UHS لاہور کا bank چالان ہوگا اور اس کو آپ جمع کرانا سکتے ہیں لاہور فیصلabad راولپنڈی این ملتان یہ چار centers ہیں لاہور میں آپ کو بتاتا ہوں new muslim town ayubia market لاہور park bulak alama iqbal town لاہور بالمقابل good look bakery وادت روڈ لاہور یہ تین bank of penjab کی address ہے یہاں آپ جمع کرانا سکتے ہیں فیصلabad میں آپ bilal ganj market سرگوزہ روڈ فیصلabad پہ شویف bilal market general west and فیصلabad یہ دو address ہیں bank of penjab کے فیصلabad میں یہاں بھی جمع کرانا سکتے ہیں اور راولپنڈی میں بھی آپ جمع کرانا سکتے ہیں گل اکرہ پرازہ مریر چوک راولپنڈی کینٹ اور اس کے علاوہ نرز ایٹی ایم نرز ٹی ایم میں لیاقت روڈ راولپنڈی لیاقت روڈ پہ جو ہے وہ ٹی ایم میں کے نزدیک آپ جمع کرانا سکتے ہیں ملتان پہ outside نشتر hospital ملتان اور اس کے علاوہ بالمقابل excise and taxation office mbh og ملتان یہ address ہے ملتان کے یہاں بھی آپ جمع کرانا سکتے ہیں اب next بات یہ ہے کہ جب آپ فارم کو print لے لیں گے اس کا آپ نے فیصل چالان بھی پی کر دیا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تمام documents attach کرنے ہیں یہ تمام documents جس کو میں نے اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو بتایا ہے ان تمام documents کے set بتائے ہیں کس کس document کے کتنے کتنی copies چاہیے اور ان تمام documents کو آپ نے کس کس کو attest کرانا ہے کس کس کو نہیں کرانا ان تمام documents کو آپ نے اس online فارم کے ساتھ attach کر دینا ہے جو کہ آپ کو bank of Punjab کی website پہ fill کرنے کے بعد جس کو آپ download کر کے print کریں گے اور ساتھ ہی bank salam کی receipt بھی لگا دینی ہے تمام certificates اور دستاویزات آپ نے جو ہے وہ اس کو جمع کرانا ہے آپ جمع کرانے کے لیے آپ کے پاس total چار center ہیں پورے پنجاب میں آپ university of health sciences خیابانے جامعہ پنجاب نرز چیخ زید hospital لاہور میں بھی جمع کرانا سکتے ہیں آپ نشتر medical university نشتر روڑ ملتان میں بھی جمع کرانا سکتے ہیں آپ راولپنڈی medical university ٹیپو روڑ راولپنڈی میں بھی جمع کرانا سکتے ہیں آپ فیصلہ باد medical university سرگودہ روڑ فیصلہ باد میں بھی جمع کرانا سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو admission فارم ہے اور ان کے ساتھ certificates اور دستاویزات کی تفصیل UHS کی website پہ بھی آپ کو مل جائے گی لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں پھر بتا چکا ہوں کہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں تمام تفصیل اور minor details کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ documents کی preparation میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ اس وقت سب سے پہلا کام آپ کا documents prepare کرنا ہے اس کے بعد second کام آپ کا bank of Punjab کی website پہ 15 اکتوبر کے بعد apply کرنا ہوگا اور اس کے بعد last کام جو ہوگا آپ نے documents اس فارم کے ساتھ attach کر کے آپ نے UHS کے یہ جو میں نے چار college بتائے ہیں UHS میں نشتر میں راولپنڈی medical university اور فیصلہ باد medical university وہاں پر جمع کرانا ہے جب آپ جمع کرانے گے بس اس کے بعد آپ کا کام ختم اس کے بعد UHS کا کام شروع ہوگا اور اس کے بعد جو پہلی merit list لگے گی وہ 9 نومبر 2018 کو لگے گی medical collegeوں میں جو classes کا آغاز ہوگا وہ سوموار 19 نومبر 2018 سے ہوگا دوسری selection list یا upgradation list جو ہوگی وہ 26 نومبر 2018 کو لگے گی اور dental colleges میں classes کا آغاز ہوگا 10 دسمبر 2018 سے تیسری selection list یا upgradation list جو ہوگی MBBS ویڈی ایس کی وہ 17 دسمبر 2018 سے لگ جائے گی اب بتا دیتا ہوں کہ بینک آف پنجاب کا یہ جو لنک ہے یہ 15 اکتوبر 2018 کی صبح 9 بجے فال کر دیا جائے گا جس کے بعد آپ registration کر سکیں گے اور اپنے فارم فل کر سکیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ 15 اکتوبر 2018 کو صبح 9 بجے انشاءاللہ سب سے پہلا فارم میں فل کر کے آپ کو مکمل tutorial ویڈیو دوں گا کہ آپ نے کس طرح فارم کو فل کرنا ہے اس فارم کو فل کرنے سے پہلے آپ نے میری ویڈیو لازمی دیکھ لینی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلطی کر بیٹھیں اور بعد میں آپ پچھتائیں اور بعد میں آپ کو اس کا کوئی solution نہ ملے اب بات بتا دیتا ہوں important یہ ہے کہ 23 اکتوبر 2018 کی شام پانچ بجے وہ لنک غیر فعال کر دیا جائے گا یعنی ڈی اکتو ہو جائے گا 23 اکتوبر سے پہلے پہلے آپ نے تمام اپنے جو ہیں وہ documents تیار کر کے UHS کے جو بینک آف منجاب کی ویب سائٹ پہ دیا گیا فارم ہوگا اس پر آپ نے جو ہے وہ فارم کو فل بھی کر لینا ہے اور اس کا print بھی لے لینا ہے اب یہ سارا کام جو ہے آپ نے 15 اکتوبر سے لے کر 23 اکتوبر کے درمیان کرنا ہے اور 23 اکتوبر آخری ڈیٹ ہوگی یہ میں نے دونوں طریقے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلے online submission آف فارم اس کے بعد اس کو print کر کے اس کو manual آپ نے submit کرنا ہے اور یہاں پر بتا جاتا ہوں حافظ قرآن جو students ہوں گے ان کی registration جو ہے وہ 15 اکتوبر سے 18 اکتوبر کے درمیان ہوگی صرف UHS لاہور میں ہوگی اور حافظ قرآن students کا جو test ہوگا وہ 19 اکتوبر سے 23 اکتوبر 2018 ہفتے اور اتوار والے دن جو ہے وہ شامل ہیں ہفتہ ہو بھی اور اتوار بھی UHS لاہور میں ہی ہوگا اب بات کر لیتے ہیں total seatوں کی total seatیں کتنی ہیں اور کون کون سی seatیں ہیں categorization کیا ہے پہلی جو قسم کی seat ہیں ان کو کہتے ہیں open merit seatیں جن پر پورے پنجاب کے تمام students apply کر سکتے ہیں جس جس کے پاس پنجاب کا اور اسلامباد کا domicile ہے دوسری ہیں disabled students کے لیے مخصوص نشیستیں یہ seatیں صرف ان بچوں کے لیے ہیں جو کہ معذور ہیں اور disabled seats پر apply کریں گے اس کے بعد پسماندہ ازلا کی مخصوص نشیستیں یعنی ایسے ازلا جو غیر ترقی یافتہ ازلا ہیں ان کی مخصوص نشیستیں دی گئی ہیں جو کہ پنجاب کے اندر داخلہ لے سکتے ہیں اور ان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں مدفر گھر مدفر گھر کے علاوہ ڈراغازی خان راجنپور لیہ رحیمیار خان بکھر کے ازلا شامل ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں چولستان کی مخصوص نشیستیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاکستانی اینڈ ڈوال نیشنیلٹی ہورڈرز پاکستانی اوریجن جن کے پاس ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریسی پروکل سیٹس ہیں جو یعنی کہ باقی دوسرے صوبوں کے سٹوڈنٹ پنجاب میں اپلائی کریں گے اب کے پی کے سٹوڈنٹ کیسے اپلائی کریں گے ان کو ایٹا ٹیسٹ کی بیس پر کے ایم یو میں اپلائی کرنا ہوگا اب وہ جو اپلائی کریں گے کے ایم یو میں تیسٹ کے ریزلٹ کی بنیاد پر انویسٹی آف ازاد اینڈ جمع کشمیر میں اور ان کا میرڈ جو ہے وہ یو ایس ایس کے ایگریگیٹ کے مطابق پنجاب کے جو میڈیکل کالجیز ہیں وہاں پر ان کی سیٹس مختص کی گئی ہیں اور وہ یہاں پر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب میں داخلہ لے سکتے ہیں یہ ہے مکمل بیسک تفصیل جس کا آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری تھا اور میں نے یہ مکمل تفصیلاً ویڈیو بنائی ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ کسی قسم کی غلطی نہ کر پائیں اگر آپ نے توجہ اور دھیان سے اس ویڈیو کو سنا ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی غلطی نہیں کر پائیں گے ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس کو لائک تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے اوپر ہمیں 1000 لائک چاہیے اور انشاءاللہ یہ تارگیٹ آپ کے تعاون سے پورا ہو جائے گا اپنا رکھئے گا خیال ویڈیو کو کرنا ہے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر تاکہ یہ قیمتی انفرمیشن ہر ایک سٹوڈنٹ کو مل سکے اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ